ایک اہم خبر ہے چوہدری پرویز الہی نے زمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے حفاظتی زمانت کا حکم موطل کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے حفاظتی زمانت دی جسے پنجاب حکومت نے چیلنج کیا درخواست میں کہا گیا کہ پنجاب حکومت کی اپیل پر دیویزن بینچ نے حفاظتی زمانت کا فیصلہ موطل کر رکھا ہے مزید تفصیلات جان لیں گے آمیر صحیح دباسی حماست موجود ہے آمیر آگاہ کیجئے گا تابق وزیر علیہ پنجاب چودلی پرویز الہی نے زمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو حفاظتی زمانت کا حکم موطل کرنے کا جو فیصلہ تھا اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں پرویز الہی نے موقف اکتیار کیا ہے کہ پنجاب حکومت کا حراست میں رکھنے کا جو حکم نامہ ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے حفاظتی زمانت منظور کی تھی جسے پنجاب حکومت نے چیلنج کیا اور سپریم لاہور ہائی کورٹ کے جو ڈبین بینچ تھا اس نے حفاظتی زمانت کا فیصلہ موطل کر دیا تھا لہذا موجودہ کیس میں سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر نہیں ہو سکتی لہذا اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ چودری پرویز الہی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سیاسی بنیادوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے لہذا یہ استدعہ کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ اف پاکستان لاہور ہائی کورٹ کے دوین بینچ کا حکم کل ادم قرار دے اور حفاظتی زمانت منظور کر لے چودری پرویز الہی نے چھیک ہے باشتری آمیر آپ نے اپ ڈیٹ کیا